اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب ہی خیالی سنگا دوستو میرا نام حسد ونیر اور آپ دیکھ رہے ہیں حسد آن لین یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انفورمیٹیو ہونے والی کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ احساس کفالت پروگرام میں دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں ایسے لوگ جنہوں نے احساس کفالت پروگرام سے پہلے بارہ ہزار پر لے لی ہیں وہ دوبارہ سے آن لین ریجسٹریشن بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جنہوں نے بارہ ہزار پر کی امداد نہیں لی تھی جو رہ گئے تھے وہ بھی دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیل میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک واز کر لینا ہے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آن لین ریجسٹریشن کا طریقہ کار بتاؤں گا اس میں ریجسٹریشن کے لئے آپ کو دو پیپر ریکوائر ہوں گے ان دونوں کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو فل کیسے کرنا ہے فل کرنے کا طریقہ کار میں میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ نے ان کو پوسٹ کیسے کر مل جانے یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھ لے رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے کہ احساس کا فالک پروگرام کو دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے اور چند ہی آئندہ چند دنوں تک جو ہے لاکڈون بھی دوبارہ لگنے والا ہے تو ساتھ ساتھ حکومت نے جو ہے دیاری دار مزدوروں کے لیے جو ہے بارہ ہزار اپک امداد دوبارہ سے جو ہے دینے کا علام کیا ہے تو آپ بھی اس امداد میں حصہ ڈال سکتے ہیں اپ اور ابھی تک آپ چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر آپ کو سبسکرائب کا بٹن اتار آ رہا ہے اس کے اوپر پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے اوپر پریس کر کے اس کو آل پر کلنز کا فیدہ یہ ہوگا اس طرح کی کوئی بھی ارننگ کے ریلیٹیڈ ویڈیو میں اپنے جانب پڑھا لوں گا اس کا نوڈیوکشن آپ کو سب سے پہلے بالکل فری میں ملتا رہے گا اگر آپ احساس کفالت پروگر اپنی ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو فارم ہے وہ آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ گگل سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو آپ نے کروم بروزر سے ہے گگل کو جو ہے اوپن کرنا ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے قدیر منیر تو یہاں پر آپ نے سمپلی یہاں پر قدیر منیر لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد یہ پہلے نمبر پر ایک سائٹ آ جات اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر سرچ بار میں لکھنا ہے احساس پروگرام ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر احساس پروگرام لکھے سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ احساس کے لیے بہت سارے لنک آ جاتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو دو نمبر کا مل رہا ہے یہاں پر دوسرے نمبر پر اور یہاں پر آپ کو پہلے نمبر پر مل رہا ہے یہاں پر آپ کو لنک مل جاتے ہیں یہاں سے آپ فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سک کرنے دونوں فارم کو فل کرنے کے بعد آپ نے پوسٹ کیسے کرنے یہ سارا ڈیٹیل ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے اچھے سے لاس تک دیکھ لینے اگر آپ بارہ ہزار پر کیمداد لینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے لاس تک واش کرنے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پہلا فارم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی آئی ایس پی ڈیٹا ریکویسٹڈ فارم تو یہاں پر آپ کو ساتھ یہ بھی مل جاتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یہ فارم ہے یہ اولڈ فارم ہے لیکن آپ اس کے تھوڑا دوبارہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کسی قسم کا آپ کو ایشو نہیں ہوگا آپ اسی فارم کے جلیے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے کیسے اس کو فل کرنے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا نیم ڈال لیں اپنا انسٹیوٹ کا نیم ڈال لیں اور یہاں پر اپنا میلنگ یعنی کہ گھر کا پتہ ڈال لیں اپنا موائل نمبر ڈال لیں اپنا ای میل ایڈریس ڈال لیں ساری ڈیٹیل ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس فارم کو فل کر لینے اس کے بعد ان چیزوں کو آپ نے دھیان سے دیکھ لینے ٹھیک ہے اور ان کو آپ نے ٹک لگا لینے جو بھی چیز آپ کے سمجھ میں آپ اس کو ٹک لگا سکتے ہیں جو نہ آئے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ دوسرا فارم آجاتے ہیں اس میں لاسٹ پر آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے گئی ہیں اس کو آپ نے چیک اوٹ کرنے یہاں پر دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے جو ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں حصہ لیا ہے یا نہیں لیا حصہ کیسے لیا ہے کہ آپ کو مہانہ پیسے ملتے رہے ہیں یا نہیں ملتے رہے ہیں تو آپ نے اس لحاظ سے یہاں پر ٹک لگانا ہے یاس اور نو پر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سی ای نیس کی دو کوپیز جو ہے وہ اس فارم کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اگر آپ پوسٹ آفیس یا پھر ٹی سی ایس کے ثورت ان پیپرز کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دو آئی ڈی کارڈ کی کوپی ساتھ اٹیج کرنی ہے فارم کی کوپی لگانی ہے اور آپ نے یہاں پر آؤ پر آپ کو یہاں پر ایڈریس مل جاتا ہے اس ایڈریس پر آپ نے پوسٹ کر دینا ہے لیکن آپ کو پوسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو آن لائن ڈاٹا فارم سینڈ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے ان فارم کو ڈاؤنلوڈ کر رہنا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آن لائن اگر آپ پوسٹ آفیس یا ٹی سی ایس کے ذریعے نہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو بہت سیمپل اور آسان طریقہ ہے آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کے جو فارم ہوں گے وہ آن لائن حکومت تک پہنچ سکتے ہیں اب کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ان فارم کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ان فارم کو فل کر لے رہے ہیں جب ان کو آپ فل کر لیتے ہیں دونوں فارم کو فل کرنے کے بعد آپ نے اریجنل آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ کی پکچر لینی ہے اور بیک کی پکچر لینی ہے یہ دو فارم ان کی کوپیز اور آئی ڈی کارڈ کی اریجنل اور کوپی کی پکچر نہیں لینی آئی ڈی کارڈ اریجنل کی کوپی فرنٹ کی اور بیک کی پکچر لینی ہے اور جو سکرین پر آپ کو ایمیل ایڈریس نظر آ رہا ہے یہ اوفیل ایمیل ایڈریس ہے احساس پروگرام کا آپ اس پر اپنے فارم کو سینڈ کر سکتے ہیں آپ نے سینڈ کر دینا ہے جیسے آپ سینڈ کرتے ہیں تو آپ سے یہ پندرہ چودہ سے پندرہ دنوں کا یہ ٹائم لیتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس چیز کے اہل ہیں یا نہیں اگر آپ اہل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بارہ ہزار روپے کے امدادی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اور آپ کے موبائل نمبر پر بارہ ہزار روپے سینڈ کر دی جاتے ہیں یہ طریقہ کار ہے یہ پرسیجر ہے بارہ ہزار روپے لینے کا سب سے پہلے آپ نے ان فارم کو ڈاؤنڈ کر رہے ہیں اور ان کو فیل کر رہے ہیں اور جو ایمیل میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس پر سینڈ کر دینا ہے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو آپ نے دوستوں تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جو ضرورت مند ہے غریب ہے ان تک بھی یہ انفارمیٹی ویڈیو پہنچ سکے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہی ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کا فیضہ یوگیشن کی کوئی بھی انفارمیٹی ویڈیو میں اپنے چینل بڑھاؤ لوں گا اس کا نوڈیفیکشن آپ کو سب سے پہلے بلکل فری میں ملتا رہے گا آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کومنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے جاتے دیجئے اللہ حافظ